بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صد اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج بتاؤں گا کہ روس نے فلیکسی کے اندر تباہی کی نئی داستان رکھم کی ہے اور وہ کسی بھی لحاظ سے یوکرین ہو یا اس کے آس پاس کا کوئی بھی جہاز یا کوئی کوشش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ان کے تیارے بھرپور بمباری کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی بتا رہا ہوں کہ بلیکسی کا کنٹرول حاصل کرنا مہت ضروری ہے آج بلیکسی کے اندر تین بحری جہازوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے سینکڑوں کی تعداد نے کریو میمبرز اس کے اوپر سوار تھے اس سلسلے میں بات کریں گے اور پھر آگے چل کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے کئی میلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دیا ہے جس میں سٹنگر میزائل بھی شامل ہے جس میں میزائل ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے اور ایک ہی تاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ریشیا کے جہاز اور میزائل مار گرانے ہیں جتنا نقصان ہو سکے ان کو پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت جو روس کا سرکاری نظام ہے وہ سارے کا سارا نظام بیٹ گیا آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ سائبر اٹیک ہوا ہے تمام ویب سائٹس ڈاؤن ہیں تمام ڈیٹا آئیزٹ ان کا خطرے میں ہے اور اس سے اگلی بات میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکی صدر ممکنہ طور پر یوکرین پہنچ سکتے ہیں تو یہ خبر کیسی ہوگی اور یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہوگا جو شاید ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس قسم کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ پولنڈ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ ان کے سربراہان کیف جائیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ سولیڈیریٹی کیا اظہار کریں میں آپ کو نیویارٹ ٹائمز کی خبر بھی دوں گا کہ ان کے مطابق کتنے روسی فوجی مارے گئے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ متحدہ امرارات نے روس کے حق میں بیان دے دیا ہے جو کہ امریکہ کے لیے بہت خطرے کا ہے اور پھر اس کے علاوہ یورپ سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی جلاس بلانے کے حوالے سے اس وقت جو خبریں ہیں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے بھی جگہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بر بر خبریں ملتی رہیں تو ہمارا ٹیرنل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنس رہے ذرا خبر سن لیجئے خبر یہ ہے کہ بلیک سی کے اندر تین بحری جہاز تھے اور یہ تینوں بحری جہاز جو ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے یہ یوکرین کے نہیں تھے لیکن چونکہ بلیک سی کی حدود کے اندر تھے اور یہ ساری حدود جو ہے اس وقت رشیہ کے مانیٹرنگ کے اندر ہے اور رشیہ مسلسل وہاں پہ بنباری کر رہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے کیا کیا ہے پورٹس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور پورٹس کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے شہر ہیں ان کو سیز کیا ہے اس لیے کہ بلیک سی کے بایا جو یوکرین کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہے اس رابطے کو منقطع کریں اور اس رابطے کو منقطع کرنے کے چکر میں انہوں نے تین ان بحری جہازوں کے اوپر حملہ کیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ غیر جو یورپ کے ممالک ہیں ان کی جہازوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے بنگلہ دیش کے جہازوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے حتی کہ اسرائیل کے جہازوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے پر اب ان تین جہازوں کے حملے کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت کیم کے اندر تباکل بباری کو کر رہے ہیں اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے مسلسل دھماکے ہیں بلڈنس کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن صورتحال کابو کے اندر یہاں پہ نہیں آ رہی لیکن اس کے جواب میں کیا کیا ہے امریکہ نے آٹھ سو میلین ڈالر کا اسلحہ یوکرین کے حوالے کیا ہے جس میں ٹینک شامل ہے گن شامل ہے لیکن دو بڑی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پوری جنگ کا امریکی نقشہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج تمام مغربی میڈیا پر یہ بتاؤں گا جو کیپ آپریشن ہے جو یوکرین کے اندر آپریشن ہے اس کو یوکرین نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ رکنے کی کوشش کی ہے اس کو رک لیا گیا ہے آپ یہ دالہ کریں کہ آٹھ سو سٹنگر میزائل دیئے گیا ہے آٹھ سو سٹنگر میزائل کے علاوہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کیوں دیا گیا ہے یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اس لیے دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف یوکرین جو ہے وہ رشیہ کے جہاز اور ان کے میزائلوں کو مار گرائے یہ ان کی خواہش ہے لیکن دوسری جانے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ روس نے اپنے فوجی جو ہیں وہ یوکرین سے چھڑوا لیے ہیں تب آپ کہیں گے کیسے میلٹو پول کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ان کے میر کو وہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات تھی جس کو زلنس سکی نے وار کرائم اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا اس کے بعد اب ان کی نیگوسیشنز ہوئی یوکرین کی اور رشیہ کی ان کا ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے ملک کا عزت بچانے کے لیے میر چاہیے میلٹو پول کا تو آپ میر لے لے لیکن اس کے بدلے میں جو رشن فوجی ہیں آپ کو وہ چھوڑنے پڑیں گے تو اس وقت روس نے اپنے وہ فوجی یوکرین کے چنگل سے چھوڑوا لیے ہیں اور روس نے اس کے بدلے میں میلٹو پول کا جو میر جس کو انہوں نے اس کے شہر سے گرفتار کیا تھا اس کے حوالے کر دیا ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب امریکیوں کے دورے کے مطالق بتایا جا رہا ہے پولنڈ کے مطالق اور دیگر تین جو ممالک ہیں ان کے جو بزراء آزم تھے انہوں نے وزٹ کیا یوکرین کا جس کا ایک ہی پرپس تھا کہ وہ سولیٹریٹی کا اظہار کرنا چاہتے تھے اب جو پولنڈ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یورپی یونین یو ایس نے یہ کہا ہے وہ اپنے جمن جو چانسلر ہیں ان کے ساتھ باتشک کر رہے تھے کہ آپ یہ کریں کہ آپ ان ممالک جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے سربراہان کیف یعنی یوکرین کے دانوہ حکومت کا وزٹ کریں اور وہاں پہ ایک سولیٹریٹی یا یکجیتی کا اظہار کریں اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے وہ یوکرین کے دانوہ حکومت کی تشریف لائیں گے یہ ایک ایسا موقع ہوگا جو یقینی طور پر جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کی مثال اگر آپ کو یاد ہو حال ہی میں اسرائیل کے جو وزیراعظم نفتالی بینٹ ہے وہ یہ نیگوسیشنز کے لیے سالسی کرنے کے لیے موسکو تو آئے لیکن ان کی اتنی حمد اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں سے نکل کے چلے جائیں کیف کے اندر یوکرین کے اندر یہ صورتحال ہے تو امریکن پریزیڈن کے دورے کے مطلق اب چیم اگوئی ہیں تو کی جا رہی ہیں لیکن کیا امریکن پریزیڈن وہاں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ بہت بڑی بات ہوگی دوسری جانب اس وقت جو یوکرین اور رشیا کے درمیان مذاکرات ہیں وہ آج بھی ویڈیو کانفرنس کے اوپر جاری ہیں رشیا سے ٹاکس ویڈ یوکرین کانٹینیو بایا ویڈیو لنک پہلے یہ ان پرسنل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اب جو ہے وہ ویڈیو کال کے اوپر یہ لوگ چلے گئے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے دوران میں آپ کو ایک اور بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زلنسکی جو ہے وہ ہمت ہارتے ہوئے نظر آرے پہلے بھی انہوں کہتا آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ نیٹو جوائن کر سکتے ہیں لیکن ہم کو نیٹو جوائن کرنے نہیں دیا جارہا اب ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں نیٹو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آج پہلی بار ہم صرف جو گیرنٹیز ہیں ریل گیرنٹیز سالٹ گیرنٹیز جو ہے وہ رشیہ سے چاہتے ہیں زلنسکی سیٹس ہی وانڈ ریل گیرنٹیز فور یوکرین اب ان کا صرف اتنا نوبے لواب ہے ساری گفتگو کا کہ ہمیں رشیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی باتچیت کے ذریعے ہمیں یہ انچور کرے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا اس کے علاوہ جو یوکرین ہے اس نے آج کہا ہے کہ اس نے رشیہ کے دس سیارے مار گرائے ہیں اس میں سو ٹرٹی فائیو بھی ہیں سو ٹرٹی فائیو بھی ہیں لیکن یہ سارے کے سارے کلیم وہ ہے جو یوکرین کر رہا ہے لیکن نیو یورک ٹائمز نے خبر جو بریک کی ہے نیو یورک ٹائمز جو کہتا ہے کہ اس پوری وار کے اندر جو تین ہفتے کی وار ہے اس تین ہفتے کی جنگ میں اب تک جو رشیہ کے تقریباً سات ہزار فوجی مارے گئے ہیں لیکن جو یوکرین دعویٰ کر رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ازادانہ تطریقہ نا بہت مشکل ہے کیونکہ یوکرین کو ساڑھے تیرہ ہزار کا نمبر دیتا ہے لیکن آن گراؤنڈ جو نمبر پتا چلا ہے وہ نیو یورک ٹائمز جو داری بات ہے نہ ان کا ایک غیر جانب کا ہزار ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اس وقت حصہ ہیں جنابی علی اس پورے ریشنل لائنس کا تو یہاں پہ یہ ایک نمبر سامنے ہے اس کے علاوہ صورتحال اتنی گرمڑ ہے کہ یون سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کے حوالے سے یونٹیڈ شیٹس آف امریکہ یونٹیڈ کینٹم فرانس نوروی آئیلنڈ البانیا نے اس سلسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ پوری طور پہ وہ تو آج اس سلسلے میں اجلاس ہونے جارہا تو شاید یہ دو اگلے کانٹینیوز دن جو ہیں وہ یون سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہوگا اب میں آپ کے ایک اور خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ رشیا کا پورے کا پورے جو سسٹم ہے وہ اس وقت ڈاؤن ہے وہ سسٹم ڈاؤن کیوں ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے جی پورا ایک سائبر اٹیک کیا گیا ہے اور اس سائبر اٹیک کے نتیجے میں ان کی ویب سائٹس ڈاؤن ہیں رشن گورنمنٹ سائٹس سائٹس فیسنگ ان پریسیڈن سائبر اٹیک اس قسم کے اٹیک کا جو الزام ہے وہ ان طور پر رشنز پر لگتا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب رشنز کی اپنی جو ویب سائٹس ہیں پوڈ ڈاؤن ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور جو ہٹ کے خبر دینا چاہتا ہوں وہ یونائٹڈ عرب امیریٹس کے متعلق ہے مدہدہ عرب امراض کے متعلق ہے آپ کو اندازہ ہے کہ کل ہی بولت جان سے نہ آئے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مغرب کا پلان لے کے آئے ہیں رشنز جو آئل اور گیس کے بوٹس کے حوالے سے ہے ذرا خبر سنئیے یونائٹڈ عرب امیریٹس کین تو کوپریٹ آن انرجی سیکیورٹی وز رشیہ فورنڈ منسٹر سے یہی وہ تماشا ہے جس کے بنیاد کے اوپر یورپ والوں کو بہت خرچہ ہے کہ رشیہ کا اور متحدہ عرب امراض والوں کا وزٹ اپنا آپس میں اگریمنٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے یون سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اسی لیے بوٹنگ دھی کی اب تک یاپ ڈیٹس نے مجھے اوپر در آج بودھوں کو فیس بک تویٹرینٹس اگرینٹس کو فورو بھیر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب چیزے گا آپ کے سواد و کبھاؤ شکریہ خدا